ایک مومن کو دنیا کے لیے دنیا مومن کے لیے قائد خانہ ہے نا تو دنیا میں ایک مومن کو چاہے کتنی نعمتیں مل جائیں جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے دوسری بات ایک کافر کو اس دنیا میں کتنی تکلیف مل جائیں کتنی پریشان ہو جائیں جہنم کے مقابلے میں پھر بھی یہ جنت کی طرح ہی ہے جہنم کے عذاب تو بہت خطرناک ہے موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین من تبیہم باحسان الی ومدین ما بعد فوض باللہ السمع العالمین من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت حضر نگرامی برزخی زندگی کے احوال کے تعلق سے ہم نے گدشتہ درس میں یہ معلوم کیے کہ برزخ کے معنی اور مفہوم کیا ہے برزخ کے معنی ہیں پردہ رکاوٹ یا کوئی چیز کا آڑے آنا حائل ہونا چونکہ اس دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ میں یہ دنیا ہے یہ زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی اور اخرہوی زندگی کے بیچ میں ایک پردے کی زندگی ہے جس کو عالم برزخ یا برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی کے تعلق سے ہم نے یہ معلوم کیے کہ اس کا تارو مدار و انحسار سارے کا سارا غائب پر ہے غائب پر ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم اس پر قیاس نہیں کریں گے کیسے ہوتا ہے یہ عالم آخرت سے پہلے کی زندگی برزخ کی بات ہے اور اس کا تعلق سراسر غائب سے ہیں دوسری بات برزخ میں زندگی مومن نکوکار مشرک کافر گنہگار دونوں کو حاصل ہے دونوں زندہ ہے اس میں مومنوں کو برزخ میں نعمتیں ملتی ہیں تو کافروں کو برزخ میں سزائیں ملتی ہے نکمتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ کیا ہم جب جاتے ہیں قبروں کے زیارت کے لئے تو کیا قبر والے محسوس کرتے ہیں یا جو وفات پاکے چلے گئے ہیں کیا وہ آپس میں ملتے ہیں برزخ کی زندگی میں تو برزخ میں اچھا اور برے دونوں دونوں کو اپنے اپنے کیے دھرے کا بدلہ مل رہا ہے اس کے دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ یقیناً نیکوکار لوگ ان الابرار نیکوکار لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور گنہگار فجار فاسق وہ جہنم کے عذابات میں ممتلا ہے اللہ میں ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گنہگار لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے نہیں بلکہ اس آیت کا مفہوم تینوں دنیا سے ہیں تینوں دنیا سے ہیں میں نے اس سے پہلے درس میں عرض کیا کہ دنیا چار ہیں چار عالم کا تذکرہ کیا اور چونکہ عالمِ ارواح میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے عالمِ ارواح روحوں کی دنیا یہ پہلے دنیا وہاں سے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو روح آتی ہے یہ عالمِ حیات ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے عالمِ دنیا ہے پھر اس کے بعد مر کے عالمِ برزخ میں جاتا ہے یہ تیسری دنیا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو عالمِ آخرت یہ چار ہیں تو عالمِ ارواح میں تو حساب کتاب نہیں ہے البتہ یہ جو دنیا ہے دوسری دنیا یہ عالمِ زندگی عالمِ حیات یہ جو ہے اور اس کے بعد برزخ اور آخرت کہا کہ نکوکار لوگ یہ تینوں جگہ پر نعمتوں میں ہوں گے اور بدگار گنے گار یہ تینوں جگہ پر عذاب میں مفتلا ہوں گے اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہم تو دیکھتے ہیں بھئی کتنے کافر فاسق فاجر ہیں بڑے نعم نیاز و نعمہ ہیں ان کے تو واوائی ہو رہی ہیں ظالم و جاور ہیں اور دنیا میں تو ان کے ہر جگہ پر چرچہ ہیں ترقی پر ترقی ہو رہی ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں اور کتنے مومن ہیں بیچارے پریشان حال ہیں مسئیبت تکلیف پریشانی بیماری ہاں تو بات تو سمجھ میں نہیں آئی نا آئیے ہم حدیث کی روشنی میں مزید وضاحت کرنے کوشش کرتے ہیں مشہور و معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر دنیا مومن کے لیے قائد خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا مومن کے لیے قائد خانہ ہے اور کافر کے لیے قائد خانہ ہے کافر کے لیے گویا کہ جنت کی طرح ہے اس حدیث کی تشریح میں علام اکرام نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں بہت سارے معنی مفہم ذکر کیے ہیں دو بہت اہم ہیں دو بہت اہم ہیں ایک یہ ایک سیمبولک سینٹنس ہے انگلیش مجھے اس کو سیمبولک سینٹنس کہا جاتا ہے گرامیٹیکل اعتبار سے عربی میں عربی گرامر میں اس کو کہا جاتا تشبیح اردو گرامر میں تشبیح بولتے ہیں ایک چیز کو اسی چیز سے مشابہ قرار دینا تشبیح تشبیح قرار دینا تو ایک کو دوسرے کے جیسے قرار دینا یہ تشبیح ہیں مشابہ قرار دینا تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے ایک مثال ایک تمثیل یا تشبیح کے ذریعے سے سمجھایا ہے وہ کیسے کہا کہ ایک مومن کو اس دنیا میں چاہے کتنی تکلیف مل جائیں کتنی تکلیف مل جائیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں پھر بھی یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے اور ایک کافر کو ایک کافر کو دنیا میں کتنی نعمتیں مل جائیں کتنی نعمتیں مل جائیں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں وہ بیکار ہے ہیچ ہے پھر سے سمجھیں ایک مومن کو دنیا کے لئے دنیا مومن کے لئے قائد خانہ ہے تو دنیا میں ایک مومن کو چاہے کتنی نعمتیں مل جائیں جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے دوسری بات ایک کافر کو اس دنیا میں کتنی تکلیف مل جائیں کتنی پریشان ہو جائیں جہنم کے مقابلے میں پھر بھی یہ جنت کی طرح ہی ہے جہنم کے عذاب تو بہت خطرناک ہے اور دوسری بات ایک مجرم جرم کرنے سے پہلے قائد خانہ جانے سے پہلے کہاں تھا کہاں رہتا ہے ہم تو سے جیل میں جانے سے پہلے کہاں رہتا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں رہتا ہے ایک جرم کرتا ہے جرم کی پاداش میں اس کو پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈالتے ہیں ایسے ہی ہمارا اصل گھر کون سا ہے جنت پروپرٹی چاہیے ماں باپ کی جائیدات چاہیے ہمارے اصل ماں باپ کون ہے آدم اور حبہ نا اور آدم اور حبہ کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ان کے گھر میں رکھا کہاں جنت میں یہ جنت ہمارے ماں باپ کی اصل پروپرٹی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ سب کو نصیب فرمائیں اس کے بعد ہمارے ماں باپ نے جرم کیا غلطی کی پھل کھا لیے اپنے گھر میں تھے غلطی ہوئی اٹھا کے قائد خانے میں ڈال دیے کون سے قائد خانہ دنیا یہ دنیا قائد خانہ ہے قائد خانے میں ڈال دیے الدنیا سے جنل مؤمن مؤمن کے لئے قائد خانہ ہے قائد خانے میں کیا ہوتا ہے قائدی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے نہیں جیلر جو کہے گا وہی کرنا ہے اپنے مرضی سے نہ اٹھ سکتا نہ باہر جا سکتا نہ کھا سکتا جو کھلائے گا کھانا ہے جو کہنا وہ کرنا ہے باہر جانا جب مرضی جب اجازت ملے گی تب جانا ہے ایسے ہی مومن یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جو رب کہے گا وہی کرنا ہے جنت کے اصل اونر کون ہے وہاں کے نگران کون ہے اللہ ہے اللہ جیسے کہے گا میں ایسے ہی کرنا ہے اس دنیا کے مالک بھی اللہ ہے اگر ہم جیل میں اچھے سے رہیں سزا کاٹنے کے بعد باعزت بری کر کے پھر دوبارہ گھر میں واپس اگر ہم نے یہاں پر اچھا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر یہاں سے لے جا کے اپنے گھر میں جنت میں واپس کرے گا اور اگر جیل میں آنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا جیل میں آنے کے یہ جیل ہے نا مومن کے لئے قید خانہ ہے یہاں آنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا جیل میں بھی تم جا کے گنڈا گردی کرتے رہے وہاں پر بھی چوری سینہ زوری کرتے رہے وہاں پر بھی غلط کام کرتے رہے تو اب کیا کریں گے پکڑ کے اس سے بڑے جیل میں ڈال دیں گے اس سے بڑی سزا اب اس سے بڑی سزا کیا ہے جہنم دنیا کی جہنم تو نہیں دنیا کے جیل میں تو تمہیں احساس نہیں ہوا تو اب اللہ تعالی کیا کرے گا اس سے بڑھ کے خطرناک جگہ جہنم میں ڈالے گا یہ بات ہے یہ ایک سیمبولک سینٹنس ہے اس کے یہ دو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے اب اس دنیا میں ایک کافر کو کتنی دعلت مل جائے کتنی نعمت مل جائے کچھ بھی ترقی کر لیں وہ ہے چھنا کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں اور جہنم میں جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کے مقابلے میں یا جنت ہی ہے اس کے لئے چل تیرے لئے جنت اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة توبہ کی آیت نمبر پچپن میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنْ کُفَّارُ مُشْرِكِينَ اور ان کی جان نکلے گی وہ کافر رہیں گے جان نکلتے وقت بھی تکلیف آخرت معذب ہے ہی دنیا میں بھی یہ ان کے لئے سزا ہے کافروں کی نعمتیں کافروں کی مال و دولت ان کے آل و اولاد اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ایک مومن جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت اہدہ منصب جاہ مال نہیں ہے لیکن ایک سجدے میں جو سکون اس کو میں اثر رہا ہے بھوکے پیٹ ایک سجدے میں جا کر روکے گڑ گڑا کے جو سکون میں احسس کرتا ہے ایک بڑے بنگلے میں رہنے والا کافر کو میں اثر نہیں ہے ہاں شائر کی زبانی غریب شہر بھوکوں سے مر گیا کھانا نہیں ملا سو مر گیا امیر شہر نے ہیروں سے خودکشی کر لی کس سے ہیرہ ہے جواہرات ہے سکون نہیں ہیرے سے ہی خودکشی کر لیا بتاو کون خودکشی خوش نصیب ہیں ہاں یہ سی بنگلہ ہے بہترین بستر ہے نرم گرم بستر ہے سب کچھ ہے ہاں دو دو نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی ہے اور یہ مزدور بیچارے پوچھو شائر کے زبانی سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخوار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخوار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے کیا نیند پڑ گیا ہے اور کیا زبردست نیند ہے اور یہاں دیکھو بہترین بنگلے میں فائسٹر ہوتل میں اور دو دو گولی کھا کر بھی نیند نہیں ہے یاد رکھو یہ ظاہری طور پر چمک دمک دکھ رہی ہے اندر سے کھوک لے ہیں یہ اور جب یہ کمزور ہوتے بڑاپے میں پہنچتے ہیں نا مومن مسلمان کے بڑے آدمی کو دیکھو کیا نور ہے چہرے پہ کیا آرام سے رہتے ماشاءاللہ الحمدللہ اور ان کے دیکھو عجیب رہتے پریشان حال ہوتے ہیں کوئی پرسان حال دنیا میں بھی عذاب دیتا اللہ تعالی دنیا آپ بھی خود دیکھو گے آپ کی آپ کے ایکسپرینس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اچھے اچھے بڑے آخر وقت میں دماغ ٹھکانے پنے پاگلوں کی طرح حرکتیں دولت رکھ کر بھی اولاد دیکھ بھالی کرنے والے یہی اولاد یہی اموال ان کے لئے عذاب کا ذریعہ عذاب کا ذریعہ ہے اللہ نے خود کہا انما یرید اللہ لیعذباہم یہ اولاد اموال ان کے لئے عذاب کا ذریعہ ہیں کتنے مالدار مال کے ذریعے سے اہدہ نے ان کو جل کے سلاخوں میں پہنچایا دنیا میں ان کو سکون نہیں ہے ان کی بدنامی کا ذریعہ کتنے پریشان حال ہے اسے یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو ان کی نعمتیں ہیں کچھ نہیں ہیچ ہے دنیا میں بھی عذاب آخرت میں تو عذاب ہے ہی ان کو ملنے والا ہے تو بات ہماری نکلی یہاں سے کہ اللہ ملے قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکوکار اور بدکار یہ تینوں دنیا میں تینوں دنیا میں اچھے لوگ نعمتوں میں ہیں اور برے لوگ نقمتوں میں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا لیکن حقیقی معنی میں ہے حقیقی معنی میں ہے یاد رکھئے تو یہ برزق کی زندگی سب کو حاصل ہے سب کو ملنے والی ہے اب اس کے بعد برزق کی زندگی کا تعلق جسم اور روح سے کیسے ہیں انشاءاللہ آگے کے درست میں معلوم کریں گے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے صحیح سمجھ بوج عطا فرمائیں اللہ تعالی ہماری پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرمائیں آمین سبانک اللہ میں حمد شہدو اللہ 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 استغفر و قطوب علیہ صلی اللہ بن محمد